ہم کرنے والے ہیں ایک ٹیسٹ ٹائپ یہ ایک طریقہ ہے آپ لوگوں کا جو ہم کسی بھی نئے سبجک کو اگرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو پرابلم ہوتی ہے وہ انٹریسٹ تو ہمیں اس لئے بھی نہیں آتا کیونکہ کئی بار ہمیں اس کی وکیبلری ہی سمجھ نہیں آتی ہے چیزوں کی تو میں نے اس لئے آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ففٹی ٹو ہنڈر ٹائمز سے بہت سپیڈ میں سارے نام کو ریپیٹ کرنا ہے صرف سپیڈ میں میں نے کہا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو ہوفیلی کہ آپ لوگوں نے ایسا کیا ہوگا تو اب آپ جب اسے کریں گے تو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو جلدی چیزیں یاد ہو جائیں گی کیونکہ تو آپ نے آلریڈی یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی تو سب سے پہلے اب ہم بات کریں کہ پہلا جو ورڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے آپ کا روبرٹ بروسپوٹ اب جو روبرٹ بروسپوٹ تھے وہ کون تھے انہوں نے پرثم پورا پاشانک اپکرن کی کھوچ کی تھی مطلب سب سے پہلے انہوں نے پورا پاشانک کال میں کچھ اپکرن اس کے بارے میں ڈھونڈے تھے اب دوسرا ہے آپ کا جو دوسرا اور تیسرا آپ دیکھیں گے میہرگڑ اور لہورا دیو یہاں پہ 9000 لکھا ہوئے اور 7000 لکھا ہے تو کئی بار کوششن آتا ہے کہ جو ایگری کلچر کرشی کے جو ساکش ملے ہیں وہ کہاں پر سب سے پہلے ملے ہیں تو زیادہ تر آپ لوگوں کو جو آپشن میں دیکھے گا وہ میہرگڑ ہوگا اور میہرگڑ ہی آنسر ہوتا ہے لیکن اگر اس میں آپ کو لہورا دیو اگر آپشن ہے تو آپ لہورا دیو چوز کریں گے اب اگر ہم بات کریں کہ جو کرشی جو سرپرتم سٹارٹ ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی تو جو کرشی سب سے پہلے سٹارٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی نو پاشان کال میں یا نیو لیتھک کال میں ٹھیک ہے نیو لیتھک ایز میں اب اگلا ہے آپ کا کی ایک ورڈ ہے آپ کا برج ہوم اب برج ہوم ہوتا ہے آپ کا یہاں سے جو ملا ہے جو جگہ ہے برج ہوم وہ ملا ہے آپ کے گڑے میں جو گھر بنائے جاتے تھے اسے وہ کیا ہے اس ٹائم پر اب جو بند ہو گئے ہوں گے تو وہ جب کھدائی ہوئی تو ہمیں کیا ملے ہیں گڑے میں گھر ملا ہے اور اس گڑے میں جو گھر ہے وہاں پہ ایک انسان اور ایک جو کتہ ہے اس کا کیا کیا گیا ہے دپنانے کے ساکش پرابط ہوئے ہیں تو دونوں چیزے کہاں سے ملے ہیں برج ہوم میں جو برج ہوم جگہ ہے اب ہے جو مانو کا سرپرثم ساکش ملا ہے مانو کی جیون کا وہ آپ کا نرمدہ گھاٹی میں ملا تھا اب بات کرتے ہیں اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے آپ کا آخیٹ اور پشپالن آخیٹ اور پشپالن کا کب سے شروع ہوا یہ ہوا آپ کا مدھی پاشان کال میں یا میزو لیتھنگ میں دیکھیں مدھی پاشان کال یا میزو لیتھنگ میں کوششن آتا ہے کہ آخیٹ اور پشپالن آخیٹ کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا جو ہنٹنگ ہے اور جو پشپالن ہے جو پیٹس رکھنے شروع کیے تھے وہ کب ہے مدھی پاشان کال میں ou میزو لیتھنگ میں اور کرشی کا جو ہم نے کیا تھا وہ کب سے ہے آپ کا نو پاشان کال میں یہ دو چیزیں آپ لوگوں کو دھیان رکھنی ہیں اگلا ہے آپ کا کہ جو ماناو کا سروپرثم ساکشہ ملا تھا وہ کہاں ملا تھا آپ کا نرمدہ گھاٹی میں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کہ جو مہرگڑ سات ہجار والا میں نے آپ کو بتایا تھا سیون تھاؤزن بی سی وہاں پر پراتچین تم استھائی جیون کے پرمان ملے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اگر آپشن میں مہرگڑ ہے تو آپ مہرگڑ چوچ کیجئے لیکن اگر لہورا دیو ہوگا تو لہورا دیو ہی آنسر ہوگا اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مہرگڑ کہاں ہے اور جو لہورا دیو ہے وہ کہاں ہے تو مہرگڑ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو شارٹکٹ تھا ہمارا اس میں مہرگڑ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ آپ کا پاکستان میں ہے بلوچستان میں اور جو لہورا دیو ہے یہ آپ کا اتر پردیش میں ہے مینز انڈیا میں ہے اگلا ہے آپ کا دھولا ویرا جو دھولا ویرا ہے وہ کونسی جگہ پہ ہے دھولا ویرا آپ کا گجرات میں ہے اگلا جو ایک جگہ کا نام لکھا ہوا ہے انسٹیوشن کا نام لکھا ہوا ہے اندرہ گاندی راشتریہ ماناؤ سنگرحال ہے تو جو یہ آپ کا ہے اندرہ گاندی راشتریہ ماناؤ سنگرحال ہے وہ کونسی جگہ میں ہے تو یہ ہے آپ کا بھوپال میں آپ لوگوں کے اس کے لئے یہ بھی یاد رکھنا ہے بھوپال میں اس کے بعد جب یہ ویڈیو فنش ہو جائے آپ لوگ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہیں پر تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ اس پی ڈی ایف کو لینا ہے اور آپ لوگوں کو خود کو چیلنج کرنا ہے کہ کیا آپ ان ساری چیزوں کو بینا آنسر دیکھے ہوئے بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے ہیں اب اگلا جو نام ہے وہ ہے آپ کا جان مارسل جان مارسل کون ہے پرثم مہا ندیشک تھے بھارتیہ پراتتو سرویکشن کے بھارتیہ پراتتو سرویکشن کے کون ہے جان مارسل یہ کیا ہیں اس کے پرثم مہا ندیشک ہیں انڈین آئرکیولوجیکلز جو سروے ہے اس کے جو فرس ڈیریکٹر ہیں وہ کون ہے آپ کے جان مارسل ہیں اور جو سنسکرتی منتر آلے ہے اس کے انڈر میں کیا ہوتا ہے جو بھارتیہ پراتتو سرویکشن ہے وہ کس کے انڈر میں آتا ہے سنسکرتی منتر آلے کے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو انڈین آپ کا آرکیولوجیکل جو سروے ہے وہ کس کے انڈر میں آتا ہے آپ کا سنسکرتی منتر آلے کے اس کے بعد آتا ہے ڈبل بریل اگر ڈبل بریل کا ہم ادھارے نے دیکھے کہ ڈبل بریل کا کہاں پر ملتا ہے تو وہ ملتا ہے آپ کا لوتھل اور کالی بنگا سے تو ڈبل بریل کے لئے آپ کو لوتھل جرور یاد رکھنا ہے لوتھل اور دوسرا کہاں سے کالی بنگا سے ملا ہے تو لوتھل آپ کا دونوں ہم پچھلے ویڈیو میں یہ ساری چیزیں پریکٹس کر چکے ہیں اب ایک ورڈ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اتر سے دکشن یہ جتنے ہیں آپ کے ورڈز آپ اگر ان کو ڈریکٹلی آپشن میں بھی دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو کافی سارے کوششن آپ کے ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے تو جو فرس کے نیچے دفنایا جاتا تھا تامر پاشان کال میں مہاراشت کے لوگ جو مرتکوں کو دفناتے ہیں جو ڈیڈ بوڈی کو دفناتے تھے تو وہ ہمیشہ اتر سے دکشن کی طرف دفناتے تھے اب اس کے بعد اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے آپ کا ایلیکزینڈر کننگم یا کننگم آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں ایلیکزینڈر پورا نام ہے ایلیکزینڈر کننگم یہ پورا تتو کا جنک انہیں کہا جاتا ہے پورا تتو کا جنک پورا تتو کا جنک انہیں کہا جاتا ہے بھارتی پراغ اتحاس کے پتا نیکسٹ آپ لوگ اسے دیکھ لیجئے پھر سے روبرٹ بروسپور جو آئے ہیں یہاں پر ہم نے فرسٹ بھی دیکھا تھا ان کو بھارتی پراغ اتحاس کے پتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارتی پراغ اتحاس کے پتا اگر میں آپ لوگوں کے لئے لکھ دیتا ہوں اسے بھارتی یا پراغ اتحاس کے جنک بھی انہیں کہا جاتا ہے اگلا ہے آپ کے میگالیتھ جو اسمارک ہیں میگالیتھ اسمارک کیا ہوتے تھے میگالیتھ اسمارک کوئی جو ڈیڈ باڈی ہے ڈیڈ باڈی کے اوپر میں کیا کر لیا جاتا تھا ایک بہت بڑے پتھر کو رکھ دیا جاتا تھا تو اسے میگالیتھ اسمارک کہتے ہیں بھارت دورہ مانا دورہ سرپرطہم پریوکت اناج کون سا تھا تو یہ آپ کا سمپلی آپ کا کیا ہے جو تو انسان نے سب سے پہلے کیا کھانا شروع کیا تھا کیا اگانا شروع کیا تھا وہ تھا آپ کا جو اگلا ہے آپ کا سنگن کلو سنگن کلو یہ جو جگہ ہے سنگن کلو یہ راک سے ریلیٹڈ ہے راک کا ٹیلہ ملا تھا یہاں پہ سنگن کلو راک کا ٹیلہ تو سنگن کلو کو آپ کو کیا کرنا ہے بلکل ایک اس طرح سے راک کے ٹیلے کے اندر آپ کو سنگن کلو لکھ لینا ہے اس کے بعد ہے آپ کا بھیم بیٹکا بھیم بیٹکا کے اندر بہت سارے جو پتھر سے بنے ہوئے کیا تھے شلاش رہے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں مدی پردیش میں ہے بھیم بیٹکا یہ UKPSC کا بہت فیوریٹ کوششن ہے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے تو بھیم بیٹکا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مدی پردیش میں آپ لوگ بلکل اسے رٹ لیجئے یہ کافی بار پوچھا گیا کوششن ہے اس کے بعد آتا ہے پروفیسر ایچ ڈی سانکلیا تو پروفیسر ایچ ڈی سانکلیا نے کیا کیا تھا ہم کیوں ان کو یاد کرتے ہیں تو انہوں نے ایک جگہ تھی نودہ ٹولی یہ بھی پوچھا جاتا ہے نودہ ٹولی یہ مدی پردیش میں ہی ہیں اس کا انہوں نے اتخنان کروایا تھا مینس اس کو کھدوایا تھا تو اس وجہ سے ہم پروفیسر ایچ ڈی سانکلیا کو ہمیں یاد رکھنا ہے چالکو لیتھک یوگ بھی کہا جاتا ہے کسے چالکو لیتھک یوگ جو ورڈ آیا ہے یہاں پر وہ تامر پاشان کال کے لئے کہا جاتا ہے تامر پاشان کال اب اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے آپ کا کمکاری کا پرثم اپیوگ کمکاری کا مطلب ہوتا ہے مٹکا بنانا مٹکا بنانے کی جو سب سے پہلے جو جو پرماڈ ملے ہوئے ہیں جو پروف ملے ہوئے ہیں وہ آپ کے نو پاشان کال سے تو نو پاشان کال کے مٹکے آپ کو اسی طرح سے نو پاشان کال کا مٹکا ہے یہ تو جو کمکاری یا مٹکا بنانے کا برطن بنانے کی اس طرح کے تھے تو وہ کہاں سے ملے ہیں نو پاشان کال سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا تامر تو تامر آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ سرپرثم جو دھاتو جو میٹل یوز کیا گیا تھا وہ آپ کا کیا تھا تامر ہی تھا کوپر ہی تھا اس کے لئے آپ کو ایک سمپل سا فورمولا آپ یاد رکھ لیجئے سی بی آئی اس میں کوپر برانج این آئرن سب سے پہلے کیا یوز ہوا تھا کوپر پھر آیا ہے آپ کا برانج اور پھر یوز ہوا تھا آئرن اس کے بعد آتا ہے آپ کا جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے آپ کا ہیرڈوٹس ہیرڈوٹس کو کیا کہا جاتا ہے ہیرڈوٹس کو کہا جاتا ہے اتحاس کا پتا اتحاس کا پتا ہیرڈوٹس کریشٹین جرگینسن تھومپسن کریشٹین جرگینسن تھومپسن جو تھے وہ کوپنہیگن سنگرہلے کی ساماغری میں انہوں نے کیا کیا تھا ترجگیہ means three age میں انہوں نے اسے divide کیا تھا جو کوپنہیگن سنگرہلے کی جو ساماغری تھی جو جگہ کا نام ہے سنگرہلے اس میں کیا کیا تھا بہت سارے سامان تھے تو انہوں نے تین اس میں اس کو کیا کر دیا تھا divide کر دیا تھا پاشانکال کاسچے یگ اور تیسرا انہوں نے لاہ یگ میں کیا کر دیا تھا means three ages میں جو divide کیا تھا وہ کس نے کیا تھا christian, jargansin, thompson نے جسے ہم کیا کرتے ہیں ابھی بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں اب اس میں آتا ہے آپ کا ایک جو ہے دم دمہ تو اسے آپ دمہ دم کر کے یاد کر سکتے ہیں دمہ دم کر کے یہاں سے کیا ہو گیا تھا تین معنی کنکال ملے تھے ٹھیک ہے معنی کنکال three معنی کنکال کیا ہوئے تھے دم دم کر کے باہر نکل گئے تھے دوڑنے لگ گئے تھے ٹھیک ہے آپ کو بس اسے ایک فارمولے کی طرح یاد رکھنا ہے کہ دمہ دم میں کیا ہو گئے تھے دمہ دم کر کے یہ تینوں کے تینوں بھاگنے لگ گئے تھے تو تین معنی کنکال اگر پوچھا جائے ٹھیک کہاں سے ملے تھے تو وہ ہے آپ کے دم دمہ سے اگلا ہے مد مہا سرائے نہر اور دم دمہ اتر پردیش یہ تین جو جگہ تھی یہاں سے ہمیں کیا ملے تھے ہڈی سے نرمت آبوشن ملے تھے کیا ملے تھے ہڈی سے ہڈی سے بنے ہوئے آبوشن ہڈی کی جویلری ٹھیک ہے آبوشن یا آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں جویلری اسے یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا next ہے وہ ہے چنہودڑوں کا اتخانن کا نردیشن کس نے کیا تھا تو جو چنہودڑ جو جگہ تھی وہ جے ایچ میکے نے کروایا تھا ٹھیک ہے تو اسے جو شورٹکٹ میں آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ کریں گے میکے چندو چندو کا مائکہ یا میکے چندو آپ اس طرح سے اگر اسے پڑھیں گے تو آپ کو جے ایچ میکے کر کے یہ یاد رہے گا ہڈی پا جو سبیتہ ہے اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہ کافی بار پوچھا گیا ہے اسے آپ کو ہنڈر پرسنٹ یاد رکھنا ویسے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو سبھی چیزیں یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز ہے جو ہڑپا سبیتہ ہے اس کو ہڑپا سبیتہ جو کہا گیا ہے وہ چالز مینسن نے اسے کہا تھا چالز مینسن نے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے آپ اس میں ایڈ کر دیجئے کہیں پر لکھ دیجئے بی سی سے سیونٹین فیفٹی تک ہے جو سب سے زیادہ مانی جاتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹو فائف جیرو جیرو بی سی سے سیونٹین فیفٹی تک اس کو یاد رکھنا ہے اگلا ہے اگر ہم بات کریں جو سندگھاٹی سبیتہ ہے دیان دیجئے سندگھاٹی سبیتہ دو ہیں اسے ہڑپا سبیتہ بھی کہا جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ جو ہڑپا سبیتہ اگر اسے کہیں تو ہڑپا سبیتہ کس نے کہا مینسن نے ٹھیک ہے مینسن نے دیکن اگر سندگھاٹی سبیتہ کی بات کریں کہ سندگھا گھاٹی سبیتہ کس نے کہا اسے وہ کہا تھا جون مارسل نے آرائٹ تو اگر ہم کہیں کہ جو جون مارسل تھے اس نے اسے آریوں سے پورو رکھا تھا نیس انہوں نے کہا تھا کہ آریہ بعد میں آئے تھے سندگھاٹی سبیتہ کے بعد میں آئے تھے اس کا ایک جو ریزن بتایا تھا انہوں نے کہا تھا مرد بھانڈ مٹی کے بنے ہوئے جو برتن ہوتے تھے وہ یوج کیے گئے تھے اس لئے انہوں نے اسے کہا تھا اگر یہ کس کے بعد میں آئی ہے آریہ سبیتہ جو تھی آریہ سبیتہ کس کے بعد آئی تھی ہڑپا سبیتہ کے بعد آئی تھی تو یہ بات کس نے کہی تھی جون مارسل نے کہی تھی اور سندگھاٹی سبیتہ بھی کیا تھا جو نام کرن تھا وہ بھی جون مارسل نے کیا تھا اب جو چاندی ہے جو سب سے پہلے اگر ہم کہیں کہ چاندی کی اپلوبتہ کی بات کریں تو وہ بھی ہڑپا ہڑپا سنسکرتی میں ہی یوز ہوتی تھی اس کے بعد ایک ورڈ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے یہ ہے آپ کا گائے اب گائے کا ہڑپا سے کیا لینا دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہڑپا سنسکرتی میں جو موہرے اور ٹیرہ ٹیرہ کوٹا کی کلاکرتیاں ملتی تھی اس میں تھی بہت بڑا حصہ تھی کون سی گائے لیکن ہڑپا سبیتا کی نہیں تھی اگر ہم بات کریں کہ ہڑپا کے مٹی کے برطن تھے وہ کس کلر کے تھے تو وہ تھے آپ کے لال کلر کے اگر مورتی پورجہ کی بات کریں تو وہ کب ہے آپ کی پری آرین شروع اس کا مطلب ہے جو مورتی پورجہ تھی وہ پری آرین تھی اس کا مطلب جو جب آرین لوگ آئے تھے اس سے پہلے سے مورتی پورجہ شروع ہوتی تھی آدیا ایتی ہاسک کس کو کہا جاتا ہے آدیا ایتی ہاسک جو کال کہا جاتا ہے وہ ہڑپا کو کہا جاتا ہے اس کے چتراتمک لینگویج کی بات تو نہیں کریں لیکن ہم کہیں لپی کیونکہ بھاشا تو اس ٹائم پڑی نہیں گئی ہے تو اسے ہم کہیں گے بہاو چتراتمک جو لپی تھی اس ٹائم پہ ہاتھی دات کا پیمانہ کہاں پر ملا تھا ہاتھی دات کا پیمانہ ملا ہے لوتھل سے آپ کو لکھنا ہے اس کو ہاتھی دات کا پیمانہ کیا ہے لوتھل سے ہے اگر ہم کہیں کہ جو وشال سنانگار ملا تھا وہ کہاں پر ملا تھا وشال سنانگار تھوڑا سے راؤنڈ کر دیتا ہوں جو وشال سنانگار ملا تھا وہ ملا تھا آپ کا موہن جو دڑو سے موہن جو دڑو یہاں پر دو تین چیزیں اور لکھی ہوئی ہے جیسے نگر نیو جن لکھا ہے چتر لکھ لکھا ہے انت بیابا لکھا ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ نے مووی میں بھی دیکھی ہوگی جو مووی آئی تھی موہن جو دارو اس میں پھر آپ لوگوں جو گریڈ پدھتی سے بنائی گئی تھی آلرائٹ اگر ہم گریڈ پدھتی کی بات کریں کہ جو گریڈ پدھتی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے آپ لوگوں کی کیا ہوتی ہے اسے ہم گریڈ پدھتی بولتے ہیں جو مکان بنیں گے وہ یہاں یہاں بنائے جاتے تھے اس طرح سے تو بہت اچھے سے انہوں نے جو بیوستہ ہی تھی وہ بہت اچھے سے بنائی ہوئی تھی جو ہڑپا جتہ ہوا کھیت ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے آپ کا کالی بنگن سے کالی بنگن کالی بنگن اور جو بندرگاہ ہے جو اس ٹائم پہ سب سے فیمس جو بندرگاہ تھا وہ تھا آپ کا لوتھل بناولی میں کیا ملا ہے بناولی میں آپ کا ملا ہے حل جو جسے کھیت جوتے جاتے ہیں وہ آپ کے کہاں سے ملے ہیں حل آپ کا بناولی سے ملا ہو ہے تو لوتھل کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اور کالی بنگن کے بارے میں بات کر چکے ہیں جو لوتھل ہے وہ آپ کا ڈکیارڈ بھی تھا ڈکیارڈ کا مطلب آپ کا بندرگاہ اور انت میں میں آپ لوگ کو ایک اور ورڈ بتا رہا ہوں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے راکھی گڑی یہ میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتایا تھا شاید یا بھول گیا ہوگا تو راکھی گڑی جو ہے وہ ہڑپا سبیتہ کا سب سے بڑا بڑا پلیس ہے راکھی گڑی تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے تو یہ ہے آپ کی ایک طریقہ ہے خود کو سیلف ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھ کر آپ نے نوٹ ڈاؤن تو کسی پیج میں کر لیا ہوگا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اسے بار بار آپ کو ریپیٹیشن کرنا ہے کسی بھی چیز کو اٹھا لیجئے جیسے جو سب سے پہلے یہ یوز کیا گیا تھا ہیروڈوٹس کون ہیں اتحاس کے پتا اگر ہم گائے کا دیکھیں تو یہ ہڑپا سبیتہ میں نہیں تھا دم دمامے آپ کا تین جو تھے وہ نکلے تھے آپ کے دم دم کر کے بھاگے تھے آپ لوگوں کی یاد رہونا چاہیے آپ دیکھیں گے بھاو چتراتمک ان کی کیا تھی لپی تھی اس ٹائم کی اور ہمارا جو بندرگاہ ہے وہ کون سا ہے لو تھل آپ کا کیا ہے بندرگاہ ہے جتا کھیت کہاں سے ملا ہے تو آپ کہیں سے بھی جیسے اتھر سے دکشن سے کیا مطلب ہے یا آپ کا کیا ہے کہ اتھر سے دکشن کی طرف ان کا کیا کیا جاتا تھا ان کو دفنایا جاتا تھا اور دھولا ویرا آپ کا کہاں پر ہے اور کرشی کا سروپرتم ساکشے کہاں سے ملتے ہیں یا انہوں نے کب شروع کی تھی اور جو آکھیٹ اور پشپالن تھا وہ کب ہے مدی پاشنکال میں نو پاشنکال میں کرشی ہے برجو ہوم کی بات کریں تو برجو ہوم میں آپ کے گرت آواز ملتے تھے سنگن کلو میں آپ کا کیا ہے سنگن کلو آپ نے کس کے اندر لکھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راک کے ٹیلے کے اندر آپ کو سنگن کلو لکھنا ہے جے ایچ میں کے جو ہیں وہ کون ہیں تو میں کے چندو کر کے چندو میں کے کر کے آپ یاد رکھ لیجئے کمبکاری کا پرتم جو اپیو کیا گیا تھا وہ کہاں پہ تھا میگالیت اسمارک جو تھے وہ کیا ہوتے ہیں میگالیت اسمارک آپ کے جو باڈیز ہوتی تھی ڈیٹ باڈیز اسے دھپنانے کے لئے کیا جاتا تھا چالکو لیتھک کیا کیا جاتا تھا اسے چالکو لیتھک جو ایز ہے وہ کس کے لئے کہی جاتی تھی وہ تامر پاشانکال کے لئے کہی جاتی تھی روبرٹ بروسپوٹ کون تھے یہ آپ کے پرتم پورا پاشانک اپکران کی خوش کرنے والے تھے ایک یہاں پہ نام ہے آپ کا کریشن جرگینشن تھومسن انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے آپ کا جو ترجگیہ ویبھاجن تھا وہ کیا تھا 2500 ایسا پورو سے 1750 کے بیچ کونسا مانا جاتا ہے تو یہ آپ کا ہڑپا کی ہے اور انت بیعپار جو چتر لیکھی اور نگر نیو جن کی بات کرے تو وہ کیا تھی جو برتن ہوتے تھے اس ٹائم پر مرد بھانڈ ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے کس کلر کے ہوتے تھے وہ آپ کے ریٹ کلر کے ہوتے تھے سب سے پہلے کیا کیا گیا تھا تامبہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے سی بی آئی آپ کو یاد رکھنا ہے کالی بنگا سے کیا ملا تھا اور جو ہاتھی دات کا پیمانہ تھا وہ کہاں سے ملا تھا اور وشال جو اسنانہ گار تھا وہ آپ کا کہاں سے ملا تھا اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد کرنی ہیں دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی بٹ آپ لوگوں کو اسے بار بار ریپیٹیشن کرتے رہنا ہے جب آپ اسے ریپیٹیشن کریں گے تو آپ کو دیفنیٹلی یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائے اور تیاری کرتے رہیے